امریکہ سابق پاکستانی وزیراعظم کے خلاف کسی سازش میں ملوث نہیں پاکستان کے حوالے سے امریکہ پر لگائے جانے والے الزامات جھوٹے ہیں اور جھوٹے رہیں گے تجمعان امریکی میک مخاجہ میتھیو میلر کی پریس کانپرنس کہا پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ ہونے والی نیجی گفتگو پر بات نہیں کر سکتے امریکہ نے نہیں کہا کہ چیئرمن تاریخ انصاف کو جانا چاہیے سامنے آنے والی دساویزات بھی ثابت نہیں کرتی کہ امریکہ نے کسی پاکستانی راہنما کا انتقاب کیا یا نہیں ہم نے سابق وزیراعظم پاکستان کے دورہ روس پر تشویش کا اظہار کیا تھا سابق وزیراعظم پاکستان نے روس کے یوکرین پر حملے والے دن دورہ کیا تھا سائفر کی کہانی میں کوئی نئی بات نہیں بین الاقوامی میریا میں آنے والی دساویز کی صداقت جاننے کے لیے تحقیقات ضروری ہیں سابق وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں بظاہر یہ شرنگیز عمل ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس سائفر کی کاپی موجود تھی یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ وہ سائفر گم ہونے کا کہہ سکے ہیں اگر وہ قصور وار ثابت ہوئے تو افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے سائفر کے معاملے پر تحقیقات چل رہی ہیں میں اس میں پیش ہوا ہوں وائز چیئرمن تحریک کے انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مسلط حکومت تو رخصت ہوئی تو چکرانا مچھائیاں باتی نہیں چاہیے اس حکومت نے مہنگائی کر کے عوام کا بھڑکس نکال دیا میں مختلف مقدمات میں پیش ہونے کے لیے آیا ہوں عصد عمر بولے کہ سولہ ماہ میں ملکی معیشت کو تباہ کر کے یہ حکومت اپنے انجام کو پہنچی عوام کو تاریخ کی بدترین مہنگائی میں فسکر رکھ دیا پارلیمان کو بے توکیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا آئین سے انحراف اور عربوں روپے کی کرپشن ماں کھرائی گئی نگرہ وزیر آزم کا تقرر وزیر آزم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان آج وزیر آزم ہاؤس میں ملاقات ہوگی ملاقات کے دوران وزیر آزم اپوزیشن لیڈر کے سامنے نگرہ وزیر آزم کے لیے تین نام پیش کریں گے راجہ ریاض بھی نگرہ وزیر آزم کے لیے تین نام سامنے رکھیں گے سابق سیکریٹری قارجہ جلیل عباس جلانی مضبوط امیدوار جلیل عباس جلانی کی وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات جلیل عباس جلانی کا نام عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے تجویز کیا فہرست میں سابق چیف جسٹس تصدق قزین جلانی کا نام بھی شامل ہے پی ڈی ایم حکومت کا خطام تحریک انصاف کا آج یوم تشکر اور نجات منانے کا اعلان پی ٹی آئے کے جاری کردہ علامی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ڈی ایم کی خطام پر یوم تشکر منائے گی کور کمیٹی نے چیرمن پی ٹی آئے کی سزا کے خلاف اپیل پر عدالتی سماعت پر بھی مایوسی کا اتھار کیا ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ سازج سے بننے والی حکومت جھوٹ پر اختتام پذیر ہو گئی قوم ظالموں کا کڑا محاسبہ کرنے کو تیار ہے حکمرانوں نے سولہ ماہ سپریم کورٹ کی حکم ادولی کی پنجاب اور خیبہ پستوخان کے عمام کو ووٹ کے حق سے محروم کرے رکھا گلگیت اور کشمیر میں عوامی منڈیٹ پر نقب لگائی گئی بی ڈی ایم کے سولہ ماہ میں مہگائی کا توفان عوام پریشان آٹا چینی ڈالیں اور سبزی سمیت سب کچھ مہگا مرغی کا گوشت بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر شہری کہتے ہیں کہ مہگائی سے عوام کا دیوالیا نکل گیا بجلے کے بل بھریں تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں بچتے حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کیا سندھ ہاؤس میں میمبرز کی خرید و فروغ سے بننے والی سازشی اسمبلی تحلیل ہو گئی سولما کی غریب دشمن حکومت کے سیہ دور سے قوم کو نجات نصیب ہوئی وفاقی وزیر داخلہ تابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ٹویٹ کہا انہوں نے حکومت میں صرف اپنے کیسے ستم کرائے جس دن فرد جنب لگتی تھی اسی روز وزیر آزم بن گئے تقریروں اور تصویروں اور تعریفوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جاتے جاتے ایک دن میں ایک سو اکیس بل بھی پاس کروا گئے عوام پر بجلی اور آٹے کی مہنگائی کے بوم گرائے گئے نگرہ وزیر آزم کا تقرر وزیر آزم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان آج وزیر آزم ہاؤس میں ملاقات ہوگی ملاقات کے دوران وزیر آزم اپوزیشن لیڈر کے سامنے نگرہ وزیر آزم کے لیے تین نام پیش کریں گے راجہ ریاض بھی نگرہ وزیر آزم کے لیے تین نام سامنے رکھیں گے سابق سیکریٹری قارجہ جلیل عباس جلانی مضبوط امیدوار جلیل عباس جلانی کی وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات جلیل عباس جلانی کا نام عاصف الہزرداری اور بلاوال بھٹو نے تجویز کیا پی ڈی ایم حکومت کا خطام تحریک انصاف کا آج یوم تشکر اور نجات منانے کا اعلان پی ٹی آئے کے جاری کردہ علامی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ڈی ایم کی خطام پر یوم تشکر منائے گی کور کمیٹی نے چیرمن پی ٹی آئے کی سزا کے خلاف اپیل پر عدالتی سماعت پر بھی مایوسی کا اتھار کیا ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ سازج سے بننے والی حکومت جھوٹ پر اختتام پذیر ہو گئی قوم ظالموں کا کڑا محاسبہ کرنے کو تیار ہے حکمرانوں نے سولہ ماہ سپریم کورٹ کی حکم ادولی کی پنجاب اور خیبہ پستوخواں کے عمام کو ووٹ کے حد سے محروم کرے رکھا گلگے طور کشمیر میں عوامی منڈیٹ پر نقب لگائی گئی فندس زملی کل گیارہ آنگز کو تحضیل ہو جائے گی سندھ کے سینئر سیاستدان جام کرم علی کو سندھ کے نگران سیٹ اپ میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے جام کرم علی جنرل پرویس مشرف کے دور میں سینٹ کے رکن بھی رہ چکے ہیں جام کرن تابق وزیر اعلی جام صادق مرہوم کے سگے چھوٹے بھائی ہیں کرلو ملازمہ رزوانہ تشدد کے سیشن کورس اسلام آباد میں ملزمہ سومیا آسن کی درخواست زمانت پر سمات مدعی کی جانب سے نئے وکیل کا وقالت نامہ عدالت میں جمع کرا دیا گیا مدعی وکیل نے کہا کہ درخواست زمانت پر دلال دینے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے جج شاہستہ کنڈی نے کہا کہ نہیں وقت کی ضرورت نہیں آج ہی دلال دینے ہیں لاہور ہائی کوٹ میں ساویخ وزرعالہ پنجاب پرویز علاہی کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے نظربندی کے خلاف درخواست پر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کی استماد سولہ اگست اکمل طوی پرویز علاہی کی اہلیہ نے نظربندی کو چیلنج کیا جشن آزادی منانے کے لیے تیاریوں میں تیزی بازاروں میں سٹالز سج گئے جھنڈوں جھنڈیوں بیجز اور شرٹس کی خریداری بڑھ گئی بچے اور بڑے سب ہی پرجوش سعودی عرب میں بھی پاکستانی جشن آزادی منانے کے لیے بیتاب سٹالز سج گئے پاکستانی پرچم ٹی شرٹس بیجز جھنڈیاں اور سجاوٹی اشیاں رکھی گئیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ چودہ آگست کو ہمارا وطن آزاد ہوا اپنی آزادی بھرپور انداز سے منائیں گے ایجین ہاکی چیمپینز ٹرافی میں پاکستان ٹرافی کی دور سے آؤٹ ہو گیا بھارت نے پاکستان کو چار سفر سے شکست دے دی بھارت کی جانب سے کپتان ہرمن پریت نے دو جوگراج سنگھ اور مندیب سنگھ نے ایک ایک گول سکور کیا پاکستان اور چین گیانہ اگست کو متے مقابل ہوں گے کرسٹیانو رولانڈو کا عرب کلپ چیمپینز کپ میں بھی جادو چل گیا سٹار فوٹبالر کے بننگ گول کی بدولت ان نصر نے الشوٹا کو ہرا کر فائنل کے لیے کورٹیفائی کر لیا فیصلہ کن گول رولانڈو نے 75 منٹ میں فلنٹی کیک پر سکور کیا اور کانٹینینٹل سے چھرائے قیمتی اساسے با پاسپانی کامشن ہولیوڈ کی ایکشن ٹریلر ٹی وی سیریز دے کانٹینینٹل فرام دا وولد آف جانوک کا اوفیشل ٹریلر ریلیز ٹی وی سیریز درما سال ستمبر سے پی کارک پر ریلیز کی جائے موسیقی